ایک تاریخی واقعہ آتا ہے جس کی صحت مطلوب ہے غزوِ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے عویعنہ ابن حسن سے یہ مشورہ کیا ان کو یہ بات بتائی اور یہ اس وقت جب تمام خبیلِ آکر کے مدینے کو گھیر لیے ہوئے تھے غزوِ احزاب کا موقع ہے اور یہ موقع ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو مکمل ختم کرنے کی سازشیں ہو چلی ہیں روایات میں آتا ہے جس کی صحت مطلوب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عویعنہ ابن حسن سے کہا کہ دیکھو میں انساریوں کی جتنے خجور ایک فصل میں نکلتے ہیں اس کا پورا ایک تہائی حصہ تمہیں دے دوں گا تم جا کر کے معاملات کو ایسے کر دو کہ احزاب یہاں سے واپس چلے جائیں قومیں واپس چلے جائیں اور جنگ میں تدبیریں ہونی چاہیے جنگی تدابیر ہو سکتے ہیں جنگ میں یہ تدبیر ہو کہ سامنے والوں میں پھوٹ ڈالی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مدینہ کی خجور کی فصل کا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ حصہ میں تمہیں دے دوں گا جا کر کہ تم ان احزاب میں پھوٹ ٹال دو کہ آپس یہاں سے نکل جائیں اس نے کہا کہ نہیں مجھے آدھا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے اوسو خزرس کے سردار سعب بن معاست سعب بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو اس بات کا ذکر کیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ نے اپنی رائے کے طور پر کہا ہے یا آپ نے اللہ کا حکم لکر کیا ہے یا آپ کو ہماری فکر لاحق ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی فکر ہے کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے تمہاری بچاؤ کی خاطر تو اس وقت ان دونوں صحابیوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ سنیں جب ہم لوگ شرک میں تھے آپ اسی اختلافات میں تھے تب بھی ان قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ ہماری کھجور کو یا تو مہمان نوازی کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا یا خرید کر کھایا کرتا تھا اب ہم اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دیئے آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اونچہ مقام عطا کیا ہے اب اس کے بعد ہم کسی کو اس انداز سے خجور دیں دے کر کے اپنا کام کروائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو تلوار کے ذریعے ہم فیصلہ کریں گے یہ سوچ تھی یہ سوچ تھی صحابہ اکرام کی یہ سوچ تھی مسلمانوں کی کہ جب اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دیئے تو اسی اسلام کے ذریعے عزت لیں گے کسی اور ذریعے سے عزتوں کو نہیں اپنائیں گے کسی اور ذریعے سے عزتوں کو تلاش نہیں کریں گے محسوس حاضرین سب سے پہلے انسان کا اپنے اندرونی حصہ مضبوط ہونا چاہیے اس کی سوچ مضبوط ہونی چاہیے یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے کہی کہ بدن میں ایک حصہ ہے اگر وہ صدر جائے تو اس کا پورا بدن صدر جائے اگر وہ بگڑ جائے تو پورا بدن بھی گڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے یاد رکھیں دل میں جب ایمان مضبوط ہو جائے اسلام کی قدردانی پیدا ہو جائے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے عمل کرنے میں کبھی اسے شرمندگی محسوس نہ ہو آگے بڑھ چڑھ کے وہ عمل کرے عمل کرتے ہوئے عزت محسوس کرے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پورے بدن کو صدر دیتا ہے پورے معاشرے کو صدر دیتا ہے پوری امت کو صدر دیتا ہے اور اگر اندر سے خرابی ہو جڑوں میں اگر کمزوری پائی جائے تو یاد رکھیں اگر سے ظاہری طور پر کئی ازباب آپ اپنا لیں عزتیں نہیں ملنے والی محسوس حاضرین ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے جس کو اللہ نے اس دنیا پر غالب کرنے کے لئے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے پھوکوں سے اللہ کے چراب کو بجھانا چاہتے ہیں یاد رکھو یہ اللہ کے نور کو کبھی بجھانا نہیں پائیں گے اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جس کو برا لگے لگے جو نہ چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کو مکمل کرنا ہے محسوس حاضرین اسلامی احکام کی پابندی کو اپنے لئے عزت سمجھیں کبھی اس کو اپنے لئے شربندگی کا باعث نہ سمجھیں اسلامی احکام پر پورے اخلاق کے ساتھ پورے خلوص نیت کے ساتھ عزت و مقام کو چاہتے ہوئے اگر عمل درامتی ہوگی پابندی ہوگی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عزتیں آتا کرے گا اللہ تعالیٰ سرمہرندگی آتا کرے گا بڑی قلیل مدت میں بڑی مختصر مدت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو دنیا کے ایک چوتھائیس سے بڑی مختصر مدت میں غالب کر دیا تھا محسوس حاضرین اللہ تعالیٰ کے اس اسلام پر شکر گزار بنیں اور شکر گزاریں صرف دعویٰ نہیں ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ محبتوں کے اللہ کے نبی سے محبتوں کے دعوی صرف درود پڑھنے میں اللہ کے نبی سے محبتوں کے دعوی ملاد کرنے میں کرنا غلط ہے بلکل اسی طریقے سے اسلام سے محبت کے دعوی صرف اسلام پر عزت میں نہیں ہے اسلام کا نام لینے میں نہیں ہے بلکہ اسلام کی اگر حقیقی معنوں میں عزت چاہتے ہیں اسلام پر عمل پہراہ ہو اسلام کے احکام کے پابند ہو تو حقیقی معنوں میں اللہ تعالی اسلام کی جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالی اسے مکمل کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل پہراہ ہونے کی توفیق نصیف فرمائے آمین اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم